اسلام علیکم ناظرین میں ہوں عادل زفر اور آپ دیکھ رہے ہیں راہ اسپیشل آج ہم آپ کے لئے لائیں خصوصی پروگرام ان لوگوں کے لئے جو آسٹریلیا جانا چاہتے ہیں آسٹریلیا میں امیگریشن قوانین کے حوالے سے ہمارے پاساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر جعفر عباس جعفری جو اس سلسلے میں وسیع معلومات رکھتے ہیں جی ڈاکٹر صاحب اسلام علیکم کیسے ہیں آپ اللہ 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 شکر آئیے امیگریشن آسٹریلیا کے اندر آ چل پاکستان کے نوجوانوں کی بہت زیادہ انٹرسٹ پایا جاتا ہے اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ وہاں پر کیا سکوپ پایا جاتا ہے پاکستانی نوجوانوں کے لئے پاکستانی نوجوانوں کے لئے تو آسٹریلیا سمیت دنیا بھر میں بہت اچھا سکوپ ہے اسپیشلی پاکستانی جو ابھی اسٹیٹسٹیکل سروے ہے آسٹریلین گورنمنٹ کا ایمریکن گورنمنٹ کا یا ان کے مطالقہ ڈپارٹمنٹ کا اس میں پاکستانیوں کا کوئی یہ میں کہنے میں بڑا فخر محسوس کروں گا کہ as compared to other nations پاکستانیوں نے اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا ہے اس میں دو بہت بڑی تعداد ہیں ایک تو لیگل جانے والوں کی اور ایک وہ جو اللیگل جاتے ہیں اور بعد میں پولیٹیکل ایزائر میں لیتے ہیں یا پھر لیگل ہو جاتے ہیں ابھی جو اسٹیٹسٹیکل سروے آسٹریلیا کا ہے اس کے مطابق بہت وائٹل رول پلے کر رہے ہیں especially education میں ایگری کرچل میں لائیو سٹاک میں سوشل یا والنٹریلین کاموں میں پاکستانی نوجوانوں نے اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا ہے یہ تو وہ لوگ ہوں گے میرے خواہد سے جو وہاں پہ جا کے اوپن فیلڈ کے اندر اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں جو کہ قانونی طور پر لوگ جاتے ہیں ہمارے ایک بہت بڑا ایشو اور ایک بہت بڑا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ غیر قانونی طور پر پاکستانیوں کو جو بیرون ہے ملک اسمگل کیا جاتا ہے اس حوالے سے جو ہے وہ آپ کیا بتانا چاہیں گے آپ کیا انفرمیشن ہے دیکھیں جو گودشتہ پانچ سال سے میں نے فوکس کیا ہے آسٹریلیا امریکہ کینیڈا فرانس جرمنی اور especially آسٹریلیا کو بہت فوکس کیا ہے میں نے کتنے پاکستانی جاتے ہیں اللیگلی کیوں جاتے ہیں ان کو کون لے کے جاتا ہے دیکھیں ہر آدمی دنیا میں بہتر مستقبل کی تلاش میں ہوتا ہے اس میں خالی پاکستانی نہیں ہے ایشیا افریقہ یوروپ ایون یہ کہ امریکہ اور برطانیہ سے بھی لوگ آسٹریلیا جاتے ہیں کینیڈا جاتے ہیں اچھے مستقبل کے لیے پاکستانیوں پر جانا کوئی انہونی بات نہیں ہے اب جو لیگل جاتے ہیں جیسے کہ آپ نے کہا وہ تو جاتے ہیں جو اللیگل جاتے ہیں اس ملک سے جاتے ہیں اس کی اسٹیٹ اور اس کے ادارے ذمہ دار ہیں میں مثال دوں گا پاکستان کی دو ہزار تیرہ سے لے کے دو ہزار سترہ تک جون تیس دو ہزار سترہ تک اسی ہزار سے زائد پاکستانیوں نے غیر قانونی طور پہ آسٹریلیا اور بیرون ملک دوسرے ممالک میں جانے کی کوشش کی اور وہ گئے بارڈر کروس کیا وہ بائی سی جائیں بائی ائر جائیں یا بائی بارڈر جائیں اس کی ذمہ داری صرف ان بہتر مستقبل کے خونہ پاکستانیوں پہ نہیں ہیں اس کے لئے ذمہ دار ہے آپ کی ایف آئی اے کیا کر رہی ہے آپ کی سی آئی اے کیا کر رہی ہے آپ کی لاو انفورسنگ ایجنسیز کیا کر رہی ہے میری ٹائم سیکیوریٹی ایجنسی کیا کر رہی ہے پاکستان کوس گارڈ کیا کر رہا ہے آپ کا انٹیریئر منسٹری کیا کر رہی ہے آپ نے گدشتہ تیس سال میں جتنی بھی حکومتیں رہی ہیں میں معذرت کے ساتھ آپ سے کہوں گا وہ کسی کی بھی ہو یہ ایک غیر سیاسی بات ہے ان کا یہ فیلئر ہے کہ اسی سے نوے ہزار پاکستانی غیر خانونی طور پہ کیسے گئے یہ ایرپورٹوں سے کیسے نکلتے ہیں باہر سیکنڈ بغیر ویزے کے نکلتے ہیں سیکنڈ اب وہ چلے جاتے ہیں ان کو کیا پرابلمس ہوتے ہیں وہاں آسٹریلین گورنمنٹ نے تو ہزاروں لاکھوں ڈالر خرچ کیے کہ یہاں مت آنا غیر خانونی طور پہ مت آنا پاکستانی میڈیا کو اشتہارات انہوں نے دیئے وہاں شائع کی پوری دنیا میں ان کے آپ پریس ریلیز اٹھا کے دیکھیں ان کے اناؤنسمنٹ دیکھیں کہ خبردار اب وہ زمانے نہیں رہے کہ ایرے غیرے ہرہ جو بھی آتا تھا اس کو انسانی حمدردی کی بنیاد پہ دے لیتے کوئی ملک کس طرح دے سکتا ہے اب اتنا بڑا مسئلہ ہے شام کا ایراہ کا اغوانستان کا انڈیا کا پوری دنیا میں کرنٹ برما کا تو پوری دنیا اٹھ کے تو آسٹریلیا میں نہیں جا سکتی نا وہ نہیں کر سکتے ان کو پاکستانیوں کی بہت بڑی تعداد اس میں ذمہ دار ہیں سب سے بڑے انٹرنیشنل گروپ جو ہیومنٹ ٹریفکرز کہلاتے ہیں انسانی اسمگلرز ان کو یہ ہماری ریسرچ کے مطابق پاکستانی ایجنسیز کی مختلف اداروں کی ایون یہ کہ حکمرانوں کی بھی آشیرباد حاصل ہوتی ہے یہ ایک بہت بڑا علمیہ کریئٹ ہو گیا ہے کہ ایک لاکھ سے زائد پاکستانی اس وقت آسٹریلیا کے بارڈل کے گرد منڈا رہے ہیں کہ وہ کسی صورت اندر چلے آسٹریلیا تو نہیں آنے دے گا ان کو غیر خانونی ان کی ایک پولیسی ہے ایمیگریشن پولیسی وہ کیسے آنے دے گا ایمیگریشن پولیسی تو ہے لیکن اس طرح کے لوب پر سردوں پر پایا جاتے ہیں جہاں سے لوگ آتے اور جاتے ہیں داخل بھی ہوتے ہیں باہر بھی جاتے ہیں بہت ساری چیزیں کرتے ہیں اصل میں ہمارے پاکستانی ایڈونچرز بھی زیادہ ہوتے ہیں تو ایڈونچرز زیادہ پسند گئے تھا وہ یار چھوڑوں ویزا گول لے گا یہاں سے کشتی پگڑوں نگل لیں گے دبائی وہ بھئی یہ سب کہانیاں تو برسوں سے ہم بچپن سے لے کر آج تک سنتے آ رہے ہیں اور آگے بھی سنتے رہیں گے کیونکہ ایڈونچرزم ہمارا ختم نہیں ہوگا وہ اپنی جگہ پر رہے گا اصل چیز یہ ہے کہ آسٹریلیا کے اندر ابھی میں نے سنا تھا کہ کوئی جو اس کی موجودہ گورنمنٹ جو تین چار سال پہلے آئی تھی اس کا جو وزیر ہے امیگریشن کا ڈیٹن ڈیٹن صاحب جو ہیں وہ ایک تو یہ کہ اول تو وہ یہودی ہیں اور دوسری یہ کہ وہ شاید پاکستان سے کوئی زیادہ خار خار دیں کہ پاکستانیوں کو پر انہوں نے بہت زیادہ جو ہے دوسری نیشنز کے مقابلے میں پاکستانیوں پر زیادہ پابندیاں لگائی ہیں ایک بڑا دلچسپ سوال آپ نے کر دیا گو کہ یہ ایکسپرٹیز نہیں ہے میری کہ کون مذہب میں کس حقیدے سے تعلق رکھتا ہے میں پالیسی کو پریفر کرتا ہوں زیادہ وہ چاہے جوئیش ہو کرشن ہو ہندو ہو بودیس ہو مسلم ہو کوئی بھی ہو جیسے امریکہ انگلینڈ کینیڈا کی پارلیمنٹس میں پاکستانی نمائندے موجود ہیں بہت بڑی اکثریت مسلم کی مسلم سیکنڈ لارجیس ریلیجن ہے آسٹریلیا کا کم و بیش دس لاکھ سے زائد مسلمان اس وقت میں مقیم ہیں جس میں کئی لاکھ پاکستانی ہیں وہ مسلسل ان کو امیگریشن دے رہے ہیں سابقہ انیس سو تیرانوے سے لے کے اب تک کی پالیسی کو دیکھی جائے تو ہزاروں کی تعداد میں اس وقت تو کوئی نہیں ہے اب آپ کا سوال کہ پیٹر ڈیٹن جو اس وقت منشٹر اف امیگریشن اینڈ بارڈر افیر سے وہ کوئی پرسنلی کوئی ایسی چیز رکھتا ہے وہ سیکٹ کے بنیاد کے اوپر ریلیجن کے بنیاد کے اوپر یا ایکس وائی زی میں نہیں سمجھتا کہ ایسی بات ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پالیسی جب بھی کوئی کسی ملک کی نافذ کی جاتی ہے تو وہ لینڈ آف لا پریفر ہوتا ہے اس کو فالو کرنا لیکن اس سے بھی بڑا ایک سپر لا ہوتا ہے انٹرنیشنل لا جو مورل اور ایتیکل ویلیوز کے مطابق بنا جاتا ہے وہ اس کے چند چیزیں ہیں کہ انسان کوئی آدمی جو ہے وہ موت کے موں میں نہ چلا جائے بے شک پنا دیں یا کوئی بھوک سے نہ مر جائے یا کسی کو جان کا خوف نہ ہو لیکن لینڈ آف لا ہے اگر گورنمنٹ نے 2014 سے یہ 29 گورنمنٹ ہے آسٹریلیا کی اس وقت اپنی آزادی کے بعد سے اس کی تاریخ تو بہت پرانی ہے 1606 سے تقریباً آسٹریلیا ڈسکور ہو گیا تھا صحیح ہے لیکن 17 اور 18 صدی میں جب یہ کیپٹن جیمز کک پچاس کشتیوں کے ساتھ سیڈنی کے ساحل کو دریافت کیا تو باقاعدہ اب یہ 25 اور یعنی آپ سمجھ لیں کہ 26 جنوری کو نیشنل ڈے مناتے ہیں انیس سو ایک سے ان کی ریگولر انڈیپینڈنس کی کہانی شروع ہوتی ہے کبھی کسی نے کرٹیسائز نہیں کیا اگر کرٹیسائز کیا ہے تو پٹیڈیٹننٹ مست ہیف ٹو نو انڈ ریالائز اس سچویشن کہ اتنی سخت اور شدید کرٹیسیزم کیوں ہو رہی ہے اس کے اوپر میں اس کا کوئی ذاتی طور پر نہ مخالف ہوں نہ ہمایت ہوں میں ایک پولیسی اور اس کے انٹرنیشنل کانٹیکٹس میں آپ سے جو آپ نے سوال کیا اس کو وضاعت کرنے کی کوشی کہ there is something behind کہ آپ کے حکومت کے جو شامل لوگ ہیں اس وقت موجودہ حکومت کے ان کے بھی اکثریت لیجسلیٹرز جو ہیں وہ بھی کرٹیسائز کر رہے ہیں اپوڈیشن تو ٹوٹلی اس کو کرٹیسائز کر رہی ہے میری جو پرسنلل ریچرچ ہے دو ہزار تھرٹین سے تیرہ سے لے کے وہ آن ورڈ لاسٹ من تک میں آئی وازین آسٹریلیا کہ وہاں پہ اکثریت جو مائیگرینٹس ہو چکے ہیں یا جن کے کیس پینڈنگ میں ہیں they کرٹیسائز وہ بہت اسٹرکلی کرٹیسائز کر رہے ہیں اس کی پولیسیز کے حوالے سے خصوصاً بورڈر پولیسیز کے حوالے سے اب میں اپنے موں سے یا عادل صاحب آپ چاہیں گے کہ میں کوئی پرسنل ایسی بات کروں کہ اس میں یہودیت عیسائیت آئے یہ بات نہیں ہے اصل میں ہمارے ہاں جو ہم پاکستانی ہیں نا ہم بہت زیادہ سینسٹیوی رہتے ہیں مذہبی حوالے سے ہم کچھ بھی کر لیں ہم یہاں اپنے آپ کو آج کل سیکولرزم کا بڑا فیشن انہوں کرنے کی لوگ کوشش کر رہے ہیں وہ نہیں پا رہا ہے کیونکہ ہمارے مذہب ہماری رچہ بسائے روح کے اندر بلے بریلوی دیوبندی کسی مسلک کیوں لیکن مذہب بس آوا ہے آپ کچھ بھی کر لیں تو وہ خاندانوں کے اندر مختلف مسالک کے لوگ ہو جاتے ہیں میرے خاندان میں کچھ شیعہ سننی کے کچھ ایشوز ہیں لیکن وہ ہم مذہب سے مذہب کوئی بھی نہیں چھوڑتا ہے کسی بطریقے سے مذہب کوئی نہیں چھوڑتے تو وہ اسی لیے وہ سوال آپ پاکستان کو کوئی بھی پروگرام اٹھا کے دیکھ لیں اس کے در کہیں مذہب کا آئی ہی جاتا ہے ذکر کے چیز کیا ہے اور چونکہ پاکستان کے اندر سپیشلی یہودیوں کے حوالے سے بڑی زیادہ لوگ مطاعت رہتے ہیں تو وہ ذکر آ گیا چونکہ پیٹن ڈیٹن جو ہیں وہ ہیں یہودی اس لیے وہ ذکر آ گیا تو اب یہ بتائیں کہ اس کے جو کرٹیسائز کیا جائے تو جو لوگ وہاں پہ جا رہے ہیں اور آسٹریلیا تو ایک جزیرہ ہے اس کا برابر میں کوئی زمین نہیں ہے کوئی آدمی کسی برابر کے ملک میں جا گے کوئی کھیتی باڈی کر کے کوئی آلو پیاز ہوگا کہ کھا لے گا تو وہ سمندر میں کیا کریں گے مسئلی پکڑیں گے کیا کریں گے ان کے پاس تو جال بھی نہیں ہوں گے تو وہ جو اس کے گرد چکر لگا رہے ہیں جو بھی کر رہے ہیں ان کے پاس جو خوراک ہے ان کی کشتیاں ٹوٹتی ہوں گی ان کا ہندن ختم ہوتا ہوگا راشن ختم ہوتا ہوگا وہ چیزیں جو ہیں یہ جو ایکچلی جو پوری دنیا کے اندر ایک مائگریشن کے جو ایک عمل ہے وہ تو حضرت آدم کے دور سے چلا آ رہا ہے اور آج بھی ہو رہے ہیں لوگ مائگریٹ کرتے رہتے ہیں دور دور تو یہ جو چیز ہے اس سے پاکستانی جو وہاں پہ جو لیگل ہیں ان کو تو کوئی ایشو نہیں ہے مزید پاکستانی جو جانا چاہتے ہیں ان کے لیے کیا وہاں پہ وہ ہے کہ وہ ان کے لیے کوئی روم ہے کوئی جگہ ہے نہیں ایسی ایسی اب کوئی کونسپٹ نہیں رہا ہے اسپیشلی جو میں نے جیسے کہ ارس کیا کہ بینگ آ انویسٹیگیٹیو جرنلیسٹ میں نے بہت کوشش کی کہ کوئی ایسی چیزیں سامنے آ سکیں جس کو ہم فوری طور پہ فلیش کریں اور اس کی سجیشن پیش کر سکیں نہیں پیرلی میں نے ان کی پرانی اور موجودہ امیگریشن پولیسیز کو ان کا ویزا دینے کا طریقہ ان کی بورڈر کی جو ایکٹیویٹیز ہیں اس کو نوٹ کیا ایسیچ اگر دیکھا جائے تو جب ایک چیز الیگلی ہے تو وہ الیگلی ہے ان کا خانون یہ کہتا ہے کہ آپ بورڈر کے ذریعے مت داخل ہوں پانی کے ذریعے مت داخل ہوں غیر خانونی طور پہ بائی ائر داخل ہونے کی کوشش نہیں کریں میں پھر وہی کہوں گا یہ انٹرنیشنل اسمگلرز ہیں یہ انسانی اسمگلر ہیں اس میں تمام لوگ شامل ہیں یہ بہت بڑی مافیا ہے ایک انٹرنیشنل مافیا میں ایک مثال دے رہا ہوں مثال کے طور پہ آپ سے وہ تین لاکھ روپے لے جاتے ہیں لیتے ہیں کہ بھائی ہم آپ کو بہتر مستقبل آپ کو بنائیں گے ٹرکی یوروپیا اور آسٹریلیا کہیں پہ بھی بھی بھیج دیں گے وہ اس کو لے جا کے اس کو اس قطرے میں مقتلع کرتے ہیں پھر اس کو میڈیا کے ذریعے فلش کرتے ہیں کہ یہ پانچ سو آدمی نے جمع کر لیے اب جو اس شور و غوغہ اور واویلا پہ جس شام غریبہ پہ وہ اس سے امداد لیں گے انٹرنیشنل ڈونر ایجنسی سے وہ عربوں ڈالر میں چلے جاتی ہے آپ اس نکتے کو نوٹ کرنے کی کوشش کریں کہ ایک انسانی اسمگلر وہ یہ نہیں دیکھئے وہ تو آپ سے بھی لے رہا ہے وہ تو اس کو تو فری لے کے جانا چاہیے جب وہ اتنے بڑے ایجنڈے پہ کام کر رہا ہے کہ ایک آدمی کے اوپر اس کو ایک کروڑ روپے ملنے تو وہ سات لاکھ آٹ لاکھ پانچ لاکھ دس ہے جیسے میں جو کٹ گیا وہ بھی لے کے جا رہا ہے آسٹیلیا نے اس کو اسٹرکلی کنڈم کیا ہے اور بھی تمام ملکوں نے کنڈم کیا ہے لیکن آسٹیلیا نے کچھ بہت ہی زیادہ اور ڈائریکٹ سٹیپ لے کے اسٹک کر دیا لیکن میں یہ کہوں گا انہوں نے اس کی پروپر اناؤسمنٹس کی ہیں عام پبلک کے لیے مائگرینٹس کے لیے ریفیجیز کے لیے دیکھیں ایک وہ بات تو صحیح ہے کہ شام سے جا رہے ہیں اغوانستان سے جا رہے ہیں جنگ زدہ علاقوں سے جا رہے ہیں وہاں سے جا رہے ہیں تو ان کے لیے تو کوئی مسئلنی ایک سیمپیٹی ایک کارنر ہونا چاہیے لیکن پاکستان میں ٹھیک ہے پاکستان میں پولٹیکل انسٹیبلیٹی رہی ہے ریلیجیسلی کونفلیکٹس رہے ہیں یہاں سے لیکن اس کا یہ مقصد نہیں ہے پورا پاکستان اٹھ کے چلے جائے پورا پاکستان تو اٹھ کے جا بھی نہیں رہا ہے اب ہزاروں کی تعداد میں ہزاروں کی تعداد میں ینگسٹرز جو اپنی فیملیز کے ساتھ جاتے ہیں اگر بائیس لاکھ لوگ چلے گے تو وہ کوئی ایشو نہیں ہے وہ کوئی ایک پائنٹ زیرو زیرو ون ٹو پرسنٹ کو جس طرح کی اب اس کے لیے انہوں نے یہ میں مانتا ہوں کہ اسٹرک کر دی ہے پولیسی ان کے لیے بھی اسٹرک کر دی ہے کہ ورلڈ موسٹ پیس فل تصور کیا جا رہا ہے ان کا ایڈوکیشن ان کا لیونگ اسٹائل یہ ساری چیزیں دیکھیں پھر بڑے کائنڈ ہارٹڈ لوگ ہوتے ہیں میں گورنمنٹ سے ہٹ کے بات کروں گا عام پبلک کی اب جسے ٹوئنٹی فور ملین پاپولیشن ہیں آسٹریلیا کی اتنی تو ہماری کراچی میں اس سے ہماری زیادہ آبادی ہے پوری پاکستان سے پانچ گناہ بڑا ہے اور وہ ہم کراچی کی آبادی کو آپ دیکھیں کتنی ڈھائی تین کروڑ تک پہنچ گئی ہے اتنی تو آسٹریلیا کی آبادی نہیں ہے تو ان کے پاس سورسز ہیں پھر دوسری بات انسانیت کی بہرحال خدر کرتے ہیں آپ تھوڑا سا ایک نیوٹرل ہو کے امپارشل ہو کے بھی سوچیں اب وہ لوگ جو پہلے سے مقیم ہیں وہ ما شاءاللہ اسٹیبلش ہو چکے ہیں اور گریجویلی ہو رہے ہیں جو لوگ نئے ہیں یا جن کے کیس پینڈنگ میں یا ہزاروں کی تعداد میں پاکستانی ہیں ان کے لئے بھی بڑا سوفیسٹیکیٹڈ کورنر ان کے پاس موجود ہے اب جو آ گئے ہیں یا ڈیٹین کر لیے گئے ہیں میں نے خود ایسے ڈیٹینشن سینٹرز کا دورہ کیا ہے جہاں ان کو میڈیکل فیسیلیٹیز پروائیٹ کی جا رہی ہے ریٹ کریسنٹ ہلال اہمر والے اتر گئے ہیں وہاں پہ وہ ان کو کرتے ہیں یہ مار پیٹ یہ تو پاکستان میں تصور ہوگا یا تھرڈ ورڈ کنٹریز میں ہوگا کوئی کسی کو ٹچ نہیں کرتا ہے کوئی ٹورچر نہیں کرتا ہے ہیومن رائٹس ان کا لوگو ہوتا ہے سب سے پہلے وہ ہیومن رائٹس دیکھتے ہیں وہ کہ کچھ ڈیٹینشن سینٹر میں کچھ ریزرویشنز ہیں وہ کہتے ہیں کہ چلرن ویمن اسپیشلی پریگننٹ ویمن کے ساتھ کچھ ذاتی ہوتی ہے لیکن چارمنگ بہت ہے ابھی بھی اور بہت اچھی طریقے سے فیسیلیٹیٹ ہو رہے ہیں پاکستانی وہاں پہ تھوڑا سا مسئلہ یہ ہے کہ جن کے کیس پینڈنگ میں ہیں یہ تقریباً اٹھاسی نواسی ہزار اپلیکیشنز ہیں وہ تو چلتا ہے پروسس ہے اس کو اب کچھ گورنمنٹ کو چاہیے اس کو چاہیے گورنمنٹ کو کہ اس کو ریپیڈلی وہ فائنل کریں تاکہ اس سے انکریزنگ اور ڈیکریزنگ لیول پھر جانے والے سوچیں آسٹریلیٹ گورنمنٹ کا ایشو آ گیا ٹھیک ہے وہ تو اس کا کام ہے ہمارے جو لوگ جو مزید وہاں پہ کتنا مدھا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مزید کتنے پاکستانی وہاں پہ اکومولیٹ ہو سکتے ہیں یہ ستر سی آزار درخواست ہیں یا ایک لاکھ درخواست ہیں جو پروسس کے اندر ہیں اس کو چھوڑ دیں آپ اس کے بعد مزید پاکستانی جو ہیں ان کے لیے آسٹریلیا میں کیا چار میں بہت چار میں دیکھئے سب سے بڑا تو لیونگ اسٹائل اور سٹینڈرڈ جو ایک ہر انسان کا فطری بات ہے سیکنڈ لیکن وہاں پہ ابزورپشن اب کتنی رہ گئی بہت ہے بہت ہے دیکھئے وہ تو چار پانچ گناہ بڑا پاکستان سے ملک ہے نا صحیح ہے اور فلی انفرائیسٹریکچرز کے ساتھ سارا سیٹلائٹ سے کنٹرول ہوتا ہے ان کا ٹریفک کا نظام دیکھئے اب وہ جاتے ہیں تو اس طریقے سے آپ گھر نہیں بنا سکتے وہ اس کو فیسلیٹیٹ کرتے ہیں آپ جائیں گے بولیں گے ہم پانچ ہزار آدمی دس ہزار آدمی پچاس ہزار آدمی پاکستان سے جاتے ہیں تو وہ اس کو پلین کریں گے پورا ایک پھر ایک آبادی بنائیں گے جب کپڑا ہٹائیں گے تو پچاس ہزار مکان نکلیں گے اور اس کی ایک سو سال کی پلیننگ ہوگی بغیر موٹر کے پانی پچیس میں منزل تک جاتا ہے پھر فٹیلائز زمین ہے آپ دیکھیں گے اگر کہ کس طریقے سے آپ ایٹی تری پرسنٹ تو ان کی ایکسپورٹ سے تمام چیزیں ہیں اگلی کرچر کا اینیملز ہے لائیو اسٹائب اسٹائب ساری چیزیں آپ دیکھئے بلکل بلکل آپ دیکھیں تو پاکستانی تو میں کہتا ہوں بہت آسانی سے پندرہ بیس کروڑ پاکستانی وہ آرام سے اکومیڈیٹ ہو سکتے ہیں اچھا اگر گورنمنٹ آف آسٹریلیا چاہے وہ اس لیے دیکھیں میری ایک سجیشن بھی ہے کہ ایک انٹرنیشنل میں امپارشل بات کروں گا کہ ورلڈ موسٹ پیسفل قوم ہے پاکستانی یہ پروو ہو چکا ہے آپ کے دشمنوں نے بھی ایکسپٹ کر لیا ہے ایون یہ کہ جوئیش بھی ایکسپٹ کرتے ہیں جس ملک میں جاتے ہیں میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہے آپ دیکھیں وہاں ویدنامی بھی ہیں دو سو پانچ ملکوں کے لوگ وہاں موجود ہیں آپ دیکھیں تو سولوی صدی کی بھی آپ کو آثار ملیں گے جو آسٹریلیا تو ایبورجنیس کنٹریز ہیں اصل تو لینڈ کے جو وارث ہیں وہ ایبورجنیس اس وقت سے لے کے اب تک جتنی نسلیں آباد ہیں میرا دعویٰ خالی اپنا پرسنل نہیں ہے میری تو ریسرچ ہے اور میں نے بڑی کرٹیکل ریسرچ کی ہے تمام جتنے بھی انڈیپینڈنٹ ادارے ہیں انہوں نے پاکستانیوں کو جو وہاں رہتے ہیں خواہ وہ خانونی ہو یا غیر خانونی میں یہ آسٹریلین حکام کے لیے بھی کہہ رہا ہوں ایز ای چیلنج ورلڈ موسٹ پیس فل پاکستانی ہوتے ہیں عورتیں بچے مرد ایجوکیشن میں آسٹریلینز کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں وہ تو خیر پاکستانیوں کو ہر جگہ یہ رہا ہے گیمز میں آپ دیکھیں ریسرچ میں دیکھیں آئی ٹی کے شعبے میں دیکھیں گورنمنٹ آف آسٹریلین کو چاہیے کہ وہ جس طرح سب کے لیے پالیسی بناتی ہے اسی طریقے سے جیسے پاکستان کے لیے بھی بنائی ہوئی ہے اس کو تھوڑا سا یہ بھی کنسیڈر کرے کہ کوئی ایسا سیل بنائے کہ اب تک جتنے لوگوں کو اس نے امیگریشن دی ہے گدشتہ پچیس سالوں میں اس میں سب سے اچھے لوگوں کی آوٹپٹ کس کی رہی ہے وہ کون سی یہ بھی ایسے بھی سیل ہونے چاہیے جو آپ نے سوال کیا میں وہ بہت براڈ کینس میں اس کا جواب دینے کی کوشش کروں گا کہ میری تو یہ قوائش ہے کہ زمین تو اللہ کی ہوتی ہے حاکمیت اللہ کے لیے ہے زمین اللہ کی ہے سورسز اللہ کے ہیں اس کو یوٹیلائز کریں خبزہ نکلنے اس کے اوپر میں آپ کے اوپر آپ میری یہ چیزیں نہیں کریں اس کو یوٹیلائز کرنے کے لیے کریں کوئی انونشن ہوتی ہے ایک چھری ہے اس سے میں آپ کے پیٹ میں بھی چاہو مار سکتا ہوں اس کو غیر ضروری طور پر مسلمانوں کے لیے استعمال مت کریں اپنی پروڈیٹس کو استعمال کرنے کے لیے اس کے ایکسپریمنٹس کے لیے مسلمانوں کو مت یوز کریں میں کسی کا نام نہیں رہا ہوں آپ سمجھ گئے ہوں گے ایسا ہی جو پوزیٹیف سرگرمی آئیں جو آپ نے کہا پاکستانی کتنے لوگ وہاں موجود ہیں اور کیا کچھ نہیں کر سکتے ہیں اس ملک کے اندر آج جو ترقیہ آسٹیلیا کی ہے اس میں بہت بڑا کنٹیبیشن پاکستانیوں کا ہے انتہائی لیمیٹڈ سورسز کے باوجود آج باس ٹاپ اداروں میں ملٹائی نیشنل کمپنیز میں کارپوریٹ سیکٹر میں بینکنگ میں آپ دیکھئے بزنس میں ایگلی کرچر میں پاکستانیوں نے اپنا لوہا منوایا آسٹیلیا کی ترقی میں ایک بہت بڑا کردار ہے پاکستانیوں کا وہ کردار دوسری نیشنز کا نہیں ہے میں کسی پڑوسی ملک یا یوروپی ملک یا کسی ہندوی عیسائی ملک کی بات نہیں کر رہا ہوں ایز این نیشن تمام نیشنوں میں یہ میری پرسنل ارسرچ ہے پانچ سال سے میں مسلسل دیکھ رہا ہوں اس سے پہلے کی اسٹیڈی ہے پاکستانی نمبر ون رہے ہیں گورنمنٹ آف آسٹیلیا کو ان کی امیگریشن پولیشی کو اس چیز کو ریالائز کرنا چاہیے کہ انتہائی لیمیٹڈ سورسز میں سرکمسٹانسز میں ایون یہ کہ وہ جو لٹے پٹے اور وہ چاہے سیاسی یا مذہبی تنازیات اور مسائل کا شکار تھے جن کو امیگریشن دی ہے پولیٹیکل ایزائلم دیا ہے ان کا بھی کردار آپ دیکھئے حالانکہ صدیان لگتی ہیں سائیکلوجیکل ایکسپیٹس کہتے ہیں کہ وہ نارمل ہونے میں کسی کا پورا خاندان قتل ہو چکا ہے یہاں پہ سیاسی تنازیات کی بھیٹ چڑ چکا ہے اس کا کوئی ایک بچہ پاکستانی گیا یہ باہر کی نیشنس میں نہیں ملے گا آپ کو اور اس نے وہاں جا کے کوئی کرائم نہیں کیا ایون یہ کہ آپ ٹریفک لاؤس کو دیکھئے پوری دنیا میں سب سے اچھا ٹریفک کا نظام تصور کیا جاتا ہے سیٹلائٹ سے کنٹرول کیا جاتا ہے تیسرے چالان کے بعد وہ ڈائریکٹ وہاں سے ٹریفک ڈپارٹمنٹ آپ کا انجنسیز کر دے گا آپ بھاگنے بھاگنے کا کوئی تصور نہیں ہے یہ چیزیں اچھی ہیں آپ کو ایکسپٹ کرنا چاہیے سسٹم موجود ہے گیا خاتون کو امریکہ کی عدالت کے اندر اس طرح کے بہت سارے واقعات ہوئے چھوٹے بڑے ہر نویت کے جس میں مسلمان کی احانت کی گئی آسٹیلیا میں کوئی اس طرح کی چیزیں سامنے آئیں ہوں نہیں نہیں یہ اس حوالے سے ہم کہیں گے کہ آسٹیلیا ایز ای ملک ایز ای سٹیٹ یہ ایک لکی ملک ہے وہ جو تاثب جو اس وقت لندن میں ہیں یا برطانیہ کے دوسرے شہروں میں ہیں مانچسٹر میں آپ دیکھ لیں جرمنی میں دیکھ لیں امریکہ کی تمام اسٹیٹس میں دیکھ لیں باقاعدہ تاثب سامنے کھل کے آ گیا ہے ایسی ٹوٹل گدشتہ پانچ سالوں میں تین یا چار مثالیں صرف آسٹیلیا میں ریکارٹ کی گئی ہیں لیکن کمپلیننٹ سامنے نہیں آیا اگر آیا تو نہ اس طرح کا کوئی کونسپٹ نہیں ہے یہ ان کا رول ہے ان کا لاؤ ہے اتنا پریکٹیکلی اور سٹرکلی امپلیمنٹڈ ہے اس حوالے سے اس میں کوئی دور آئے نہیں یہ نہیں کہ میں کوئی آسٹیلیا کی تعریف کر رہا ہوں کسی کی مخالفت کر رہا ہوں ایسے نہیں یہ چیز مہا نہیں آئی ہے اس کی بنیادی وجہ وہ پیسفل قوم ہے دیکھیں اکثریت تو پاکستانیوں کے ہیں وہاں مسلمانوں کی ہے سیکنڈ مطلب بڑا ریلیجن آسٹیلیا کا اسلام ہے سیکنڈ لارجسٹ مائنریٹی کونسی ہے مسلمان ہے تو کیوں نہیں کرتے وہ اس میں آزیز یعنی جو آسٹیلین ہیں وہ بھی بائی برد بائی نیچر بائی ریلیجن وہ بہت ہی پیسفل قوم تصور کی جاتی ہے یہ امریکنز کی طرح نہیں بیٹیشز کی طرح نہیں یا ایکس وائی زی دیکھیں اچھی اور بری تو شخصیات ہر قوم میں ہوتی ہے لیکن اس کو یہ مقصد نہیں ایک مسلمان نے کوئی حرکت کی تو ٹھیک ہے کہتے ہیں ایک مچھلی سارے طال آپ کو گندہ کرتی ہے لیکن میجوریٹی ایز ایتھریٹی اگر اکثریت پوری دنیا کے مسلمان اچھے ہیں کسی ایک مسلمان نے کوئی کیا تو اس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے اسلام برائے یا مسلمان برائے کسی طریقے سے اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ کوئی کرسچن نے کسی عورت پہ تیزاب پھیک دیا کسی کو چاکو مار دیا کسی پہ گاڑی چڑھا دی یہ چیزیں اللہ کا شکر ہے آسٹریلیا میں نہیں ہیں امریکہ میں ہیں اور برطانیہ میں ہیں اور فرانس میں بھی تیزی سے پھیل لائے اس کی بہت سی وجوہات ہیں وہاں پہ انہوں نے وہاں کی گورنمنٹ نے مسلمز کے ساتھ ذاتی کی ہے آسٹریلیا میں اس کی مثال نہیں ملتی اب آپ یہ کہہ لیں کانفلیٹ کانفلیٹ جو ہے یورپین ملکوں میں جو اسلامی فتوحات تھیں اس کی نفرت ان میں پائی جاتی ہے بہت ساری چیزیں اس طرح کی ہیں جو وہ تاثب اور دشمنی کے بنیاد پر رکھتے ہیں بہت بہت شکریہ ڈاکٹر جعفر عباس جعفری آپ کی پرمغز معلومات آسٹریلیا کے حوالے سے ناظرین آسٹریلیا جانا برا نہیں قانون کے راستے جائیں اپنا مستقبل بہتر بنائیں پاکستان کا نام روشن کریں اور وہاں سے پیسہ بھیج کر پاکستان کے ذریع مبادلہ کے ذخائر میں اضافہ کریں عادل زفر کو اجازت دیجئے رائے سپیشل کیس خصوصی پروگرام کے ساتھ اللہ حافظ موسیقی